اور یہ ہمارا جو ہو گیا یہ ہمارا ہو گیا اس میں لیکن اگر ہم لینڈس کے والے میں آئیں اور یہاں پہ گرافیکل لی آؤٹ اگر ہم دیکھیں اور پرسپیکٹرز کو کلوز کر دیں تو یہ اس میں نہیں ہوا اس میں ابھی یہ ہمیں چینجنگ دوبارہ کرنی پڑے گی سارے جتنی بھی ہم نے یہاں پہ یہ ٹیکسٹ کے لئے کیا ہے ادھر بھی کرنی پڑے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں کرنی نہ پڑے تو ہم اس کا کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے جو ہے اس کا ہم ایک سٹائل بنا لیتے ہیں اور سٹائل جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے کہ آپ ادھر آئیں ویلیوز میں آئیں اور یہاں پہ یہ style.xml ہے یہاں پہ style پہ کر دیں اور اس کے .xml میں آجائے یہاں پہ ہم ایک style define کرنا چاہیں گے یہ ہمارا جو ہے وہ theme اگر ہم بنانا چاہیں اپنی app کے لئے تو اس طرح ہم بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم جو ہے اپنا style define کر دیتے ہیں style style تو style ہو جائے گے یہ ہمارا اور اس کے بعد جہاں پہ ادھر ہم اس کے کوئی بھی define کر دیں گے style کا ہم نے name دینا ہے name ہم اس کا control space تو یہ ہمارا آ جائے گے اس کا ہم name کو ہی سے بھی دینا چاہیں گے تو ہم اس کا کیا name دینا چاہتے ہیں جو ہمارے پاس ہو یہ جو ہے text اگر ہم اس کا آ جائیں text view ہے اور اس کا flag description اگر ہے اس کا text اگر اس کا ہم نام دے دیتے ہیں my text style اور اس کے بعد جو ہے parent ہم نے define کرنا ہے کہ parent اس میں کون ہونا چاہیے اور یہاں پہ parents ہم دے سکتے ہیں کہ case inheritance ہو تو add the rate of android آ جائے گا android میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہے style اور style میں اگر ہم دیکھیں تو animation ہے اور اس کے بعد جو ہے animation translucent ہے button bar ہے تو ہم different کر سکتے ہیں تو ہم اس میں کرنا چاہیں گے text appearance اور text appearance کے بعد جو ہے یہ ہم چاہیں گے کہ text appearance جو ہو ہماری large ہو large display کر دیں گے اس کا ہم simple text appearance ہی رکھتے ہیں اور اس کو یہاں پہ save کر دیتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ text کے کون کون سے parameters ہیں text size text color اور text style یہاں پہ ہم دے جاتے ہیں کہ کون سو ہونا چاہیے android text style android text style اور یہاں پہ ہم italic کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ italic جس طرح یہ یہاں پہ display ہو رہا ہے اسی طرح ہمارا اس میں بھی display ہو اور ہمیں جو ہے ادھر دوبارہ سے changing نہ کرنی پڑے ہم کیا کریں گے کہ ہم ان تین attributes کو یہاں سے کر لیں گے cut اور یہاں پہ ہم لے آئیں گے اور یہاں پہ ہم انہیں جو ہے کرنا ہے کہ ہر item میں ہم define کر دکھتے ہیں تین چیزیں ہم نے cut کی ہیں تو ہمارے پاس تین items ہو سکتے ہیں item اور اس کے بعد جو ہے یہ item میں یہاں پہ ہم نے display کرانا ہے یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں paste کیا کیا چیزیں ہیں item جو name ہوگا item کا یہ ہم name رکھنا چاہیں گے یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں name اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں enter text size control x control v یہ ہمارے text size ہو جائے گا اور یہاں پہ اب ہم نے اس کی value دینی ہے یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں 20 sp کیونکہ یہ text ہے اس لئے sp ورنا ایسے ہم ڈی پی use کرتے ہیں اور اس طرح ہم ایک اور جہاں پہ item insert کر دیتے ہیں item اور name اس کا ہم رکھ دیتے ہیں enter text color ctrl x اور ctrl v text color ہو جائے گا اور یہاں سے ہم اس کو کر دیں گے کہ یہ text کا color ہونا چاہیے اور اس کے بعد جی اسی طرح ctrl اور alt کو پریس کر کے اور down arrow کو میں نے پریس کیا تو یہ ایک بالکل اوپر والی line copy ہو گیا اور یہاں پہ میں چاہوں گا کہ یہ والا ہو یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور italic کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں میں ان کو delete کر دیتا ہوں اور اس کو میں save کر دیتا ہوں اب یہ ہو گیا ہے لیکن میں اگر یہ اپنی اس کیوں دیکھوں تو یہ text دوبارہ change ہو گیا اس پہ آپ جا کے یہاں پہ میں نے جو ہے style لکھنا ہے تو یہ style آ جائے گا اس کے بعد style کونس ہے ہمارا ہمارا جو اس میں style ہو رہا ہے style اور اس میں آگے کونس ہے my text style my text style apply کرنا چاہوں گا اور یہ اس پہ جو ہے یہ اس کو میں save کر دوں تو یہاں پہ یہ italic attribute is not a valid value اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کو اب ہم save کر دیتے ہیں یہاں پہ اب ہم آکے دیکھتے ہیں تو یہ اب italic بھی ہو گیا ہے اب یہی جو اس text کا color ہے یہی ہم جو ہے اس میں apply کرنا چاہیں گے تو یہاں پہ اب ہم نے اتنا زیادہ دوبارہ سے coding نہیں کرنی یہاں پہ ہم نے style define کر دیا ہے اپنی اس style میں یہاں پہ ہم نے اس کو define کر دیا ہے my text style تو اس کو میں simple سا یہاں پہ apply کر دوں گا style style اور اس کے بعد my text style اور اس کے بعد اب میں اس کا دیکھوں گا تو یہ یہاں پہ بھی change ہو گیا اب میں اس کو کرتا ہوں save اور اس کی میں جو ہے یہ ختم کر دیتا ہوں ایک دفعہ یہ جو ہے اس میں ہم نے apply کی تھی کہ landscape ہی ہونے چاہئے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اس کو save کر دیتے ہیں تو اس میں اب یہ ہمارے پاس جو ہے error آگیا ہے کہاں پہ error آگیا ہے style میں اگر ہم دیکھیں android text size یہ text size یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ میں نے ایک space دی ہوئی ہے یہاں سے میں اس کو ختم کر گئے اس کو save کرتا ہوں تو اب یہ ہو گیا ہے میرے پاس اور اب ہم اس کو ایک دعا final run کرتے ہیں اپنے ادھر display کے پر تو یہ ہمارا جو ہے چلے گا بھی صحیح دونوں orientations میں اور اس کے بعد جو ہے یہ text وغیرہ style بھی ہم نے اس میں define وغیرہ کر لیا چلے گا بھی اس کے بعد جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ہم گنسول سے دیکھتے ہیں کہ کان تک پہنچی ہے انسٹالیشن ہو رہی ہے ہماری ایپ کی اور اس کے بعد جو ہے یہ سکسس ہوگی ہے انسٹالیشن میں اس کے بعد جو ہے یہ ہماری run ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے صرف style apply کیا اور یہ ہو گیا ہے اور اس کی اگر اب میں orientation change کرتا ہوں تو یہ میری activity restart نہیں ہوئی اور یہ یہاں پہ بھی text style change ہوا ہے اور جہاں پہ ہم نے scroll view apply کیا ہوئے یہ ہمارا text ہے scroll level ہے اس کو میں دوبارہ change کر دیتا ہوں تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تو یہ ہو گیا تو اس طرح جو ہے ہم اپنے ایپ وغیرہ بنا کے اور ان کو use کر سکتے ہیں style over کو use کر سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ